بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دفور جھڑ پڑ آج میں بناؤں گیہ قدو کا بہت ہی مزیدار اور فائدہ بخصالا گرمی ہو یا سردی قدو یا لوکی ہمارے صحت کے لئے بہت مفید کھانا ہے قدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں قدو کسرت سے ڈالا کرو کیونکہ وہ پریشان دل کو سکون دیتے ہیں جی ہاں اس کے بہت سے جسمانی اور روحانی فائدے ہیں آئی اے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں گیا قدو خرید لیں گے ایک کلو کے قریب اور اس کے اندر ڈالنے کے لئے پیاز ٹیمارٹر ہری میٹ شین دھنیا لہسن ادرک لے لیں گے دھولیں گے اور پھین سبزی کو کٹ لیں گے گھیے کو ہم چھیلنے کے بعد ہلکا سا کٹ لگا کر باری باری ایک ایک پیس کو اٹھا کر ہلکا سا چیک کریں گے جیسے ہم نے چھوٹا سا پیس کٹ ہے اس کو ہم موم سے چیک کریں گے تھوڑا سا بائٹ لے کے چھوٹا سا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کڑوہ تو نہیں ہے اکثر یہ کڑوے نکلتے ہیں اگر کڑوے نکلیں تو اسے پلیس ہنڈیا میں نہ ڈالیں اسے ضائع کر دیں ادروائز آپ کی ہنڈیا خراب ہو جائے گی سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ٹیسٹ کروا ہو جائے گا اب کڑووں کو اس شکل میں کٹ لیں ایک کڑائی میں ہم آئل ڈالیں گے ایک کپ سے گرم ہونے پر ہم اس میں یہ کٹنگ والے کڑو ڈال دیں گے ہم نے اس طرح سے کٹے ہیں بہت زیادہ بڑے نہیں رکھیں تاکہ بچے ایزیلی کھا سکیں خوشی خوشی کھا لیں ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفرن سٹائل میں بنائیں گے تاکہ بچوں کے لئے وہ اٹریکٹیو ہو ہم اس کو تھوڑے سی آئل میں جیسے ہم نے آئل ڈالا اتنے سی آئل میں اس کو ہم فرائی کریں گے دھیمی آنچ پہ آنچ ہم ہلکی کر دیں گے اور آرام آرام سے اس کو فرائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ یا پانچ منٹ میں یہ فرائی ہو جائیں گے اور اس کے پر ہلکا سا شیڈ آ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ فرائی ہو گئے اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے آلو ہو یا گھیا ہو کوئی بھی سبزی اگر ہم اسے ہلکا سا پہلے فرائی کر لیں تو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ فائن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بس ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو براؤن ویرہ نہیں کرنا ہم نے بس اس کے پر لائٹ سا کلر آ گیا دیکھیں اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہوگا آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اسے اسے اب ہم نے پانچ منٹ بعد اس کو نکال لیا ایک بردن میں نکال کے گھیئے کو رکھ لیں ہم نے ایک کپ آئیل ڈالا تھا کیونکہ ہم نے فرائی کرنا تھا تو اب ہم جب گھیا نکال لیں گے تو ہم بکیا آئیل میں سا تھوڑا سا آئیل نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کے پر ہلکا سا شیڈ آیا ہے فرائین کا جو بہت فائن اور فریش لگ رہا ہے اب جس جو آئیل بچا ہے یہ ہمیں زیادہ لگ رہا ہے ہم اس کو نکال دیں گے کپ میں ڈال کے تقریباً آدھا کپ رہنے دیں گے ایک کلو ہمارے پاس گیا ہے آدھا کپ ایناف ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے ٹو ادھت میڈیم سائز کے میرے پاس سمال تھے تو میں نے تین ڈالیں اس کو فرائی کریں گے دھیمیاج پر بس ٹرانسپیرنٹ کلر کرنا ہے اس کو براؤن نہیں کریں گے کسی بھی سبزی میں پیاس کو براؤن نہیں کیا جاتا یہ دیکھیں ہلکا سا شیڈ آ گیا یہ سوڑا سوفٹ ہو گیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ سے ہو گیا ہے اب اس کے اندر لہسن ادھرک کی پیس ڈالیں گے ون ٹیبل سپون فریشلی گرائنڈ کی ہوئی فریش سبزے میں فریش ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہوگا اس کو ہم فرائی کریں گے اتنا ایک منٹ تک فرائی کریں گے اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اور یہ خود بھی بھون جائے اچھی طرح ایک منٹ کے بعد ہم اس میں نیکس مسائلے ڈالیں گے ٹیمارٹر ڈالیں گے تین ادھر اس سے اچھا مسائلہ بنے گا اور ان کو چھیل لیں گے اور پھر کٹ لیں گے تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں اگر ہم ٹیمارٹر کو چھیلیں تو مسائلہ اچھی طرح اور جلدی بھون جاتا ہے اور رڈی ہو جاتا ہے مسائلے کی فارم میں آ جاتا ہے چھلکا جو ہے وہ دیر سے گلتا ہے اور چھیلے ہوئے ٹیمارٹر جو ہیں وہ جلدی سے مسائلے کی فارم میں آ جاتے ہیں اب اس کو ڈھک دیں گے ہم ڈھکن سے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے اتنے اچھے یہ نرم سوفٹ ہو چکے ہوں گے اب اس میں مسائلے ڈالیں گے جس میں ہم حلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون اس کو ہم چیک کر کے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں ریڈ چیلی پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون اور چیلی فلیکس ڈالیں گے ون ٹی سپون یہ تمام چھوٹی چائے کی چمچ ڈالنے ہیں کیونکہ یہ جب گل جاتے ہیں تو یہ شرنگ ہو جاتا ہے سالن تو اگر ہم زیادہ مسائلے ڈالیں گے تو وہ پھر ٹیسٹ جو ہے نا بہت زیادہ مسائلوں کا تیز آئے گا ٹی سپون کی فارم میں ہم نے ڈال لیں سارے مسائلے ہم ابھی بیسک مسائلے ہی ڈالیں گے پانچ منٹ تک اس کو ڈھک دیں گے تاکہ مسائلے اچھی طرح ہم بھون جائیں اپنے ہی پانی میں سب کچھ ہو جائے اس میں پانی نہ ڈالنا پڑے یہ دیکھیں پیاز بھی سوفٹ ہو گیا ہے ٹیمارٹر بھی اس میں حل ہو گئے ہیں اور تمام سپائسیز بھی اس میں مکس ہو گئے ہیں اور بھون گئے ہیں اب ہم اس میں گھیہ ڈالیں گے گھیہ ڈالیں گے جو کہ ہمارا ہاف 50% تو کوک ہو گیا تھا فرائنگ کی صورت میں اب 50% ہے تو اب ہم اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے ڈھک دیں گے ڈھکیں گے تقریبا 15 منٹ 15 منٹ کے بعد پھر ہم دیکھیں گے چیک کریں گے کہ یہ گلہ ہوئے کہ اس فوم میں جب مسائلہ اپنا آئل چھوڑ دے اور اچھی تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اچھی طرح بھون گیا ہے پھر ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے ایک کپ یا ایک گلاس جتنا ہمیں اس میں لیکوڈ چاہیے ہم اتنا ڈالیں گے کیونکہ بچوں کو کھلانا ہے اگر تو پھر ذرا مکس سالن بنانا چاہیے تاکہ وہ کھا لیں ساتھ ادروائز وہ شوربے کی سالن میں تو یہ نکال دیں گے سارے گھیے اور وہ صرف اور صرف کیا کھائیں گے شوربے سے کوئی ٹیسٹ کریں گے اس لئے ہم ذرا اس میں مسالہ سا بنائیں گے اب اینڈ میں ہم گرم مسالہ ڈالیں گے گھیا گل چکا ہے بہت اچھا اور ہم اس میں خوشک دھنیاپ بھی ڈالیں گے ایک ٹیسپون اور کسوری میتھی یہ سپیشل ہے اس کا انگریڈینٹ اس کو ہم ہاتھ سے اس طرح مسال کے ڈالتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہم نے اینڈ میں ڈال دی ہیں جو اس کی ذائع کے خوشبو کو بہت بڑھا دیں گی یہ سٹارٹ میں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے اینڈ میں ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور ہے اب ہم گرین کورینڈر گرین چلیز سب کچھ ڈال دیں گے اور میکس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بالکل اس ٹائم ریڈی ہے ہم نے جو مسالے ڈال لیں ہیں اینڈ میں یہ اچھی طرح رچ بس جائیں اس کے اندر اس کے لئے ہم اس کو ڈھک کر تقریباً پندرہ منٹ ہم اس کو دم پر رکھیں گے ہلکی آنچ پر پانچ منٹ دم دینے کے بعد جب ہم اس کو اٹھائیں گے اس کا ڈھک کر تو ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو سے پورا گھر پوراً سے اس کو کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ اس کو کھلائیے گا بچے بھی شوق سے کھائیں گے ان کو بھی یہ ڈیفنٹ لگے گا سٹارٹ میں تو بچے نہیں کھائیں گے لیکن آپ نے ایک لقمہ ان کی موہ میں ڈال دینا ہے تو پھر دیکھئے گا وہ جھٹ پٹ سارا سالنینڈ کر دیں گے اب اس کو ڈیش آؤٹ کریں اور تعریفیں سمیٹیں حکیم حضرات کہتے ہیں کہ اصابی بیماریوں کی شکار افراد کے لئے قدو کا سالن قوت بخش ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے دوسری بیماریاں جیسے سردد دانت کا درد آنکھوں کی بیماری ہونٹوں کی تمام امراض اور جرکان سے نجات ملتی ہے یہ دل کو سکون بخشتا ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا خوش رہے ہیں عباد رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تینکس فور وچنگ